بات کر لیتے ہیں ساستری کو لے کر جو ابھی ڈیسیزن ہونا ہے دیکھئے دھرمشالہ میں جب سرکار تھی تو ایک ڈسکشن ضرور ہوئی تھی سکشا منتری اور مکہ منتری اور یہ پورا سسٹم تھا اپس میں کیونکہ اس کو روکا گیا ہے کینسل نہیں کیا گیا ہے ساستری بھرتی کو اور جو عویدک ہیں ان کے وہ ملے بھی تھے سکشا منتری سے بھی ملے شاپور میں اس کے بعد ویدان سبا میں بھی جا کے ملے تھے اب اس ہفتے میں جو منگلوار کل سے شروع ہوگا اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ساستری بھرتی کو لے کر کرنا کیا ہے کیا پچھلے پروسس کو رد کر کے جو انسیٹی کے فریمورک ہے اس سے باہر جانا ہے یا نہیں وہ کل پتا چلے گا نہیں کل سے شروع ہو رہے سپتہ میں پتا چلے گا جہاں تک بات ہے پولیس بھرتی کمیٹی کو لے کر کیونکہ مکہ منتری صدر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بیس آزار بھرتیاں کتیس مارچ سے پہلے سرکار دے گی اور ٹائم کم ہے بڑا چیلنج ہے سرکار کے سامنے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سبا چناؤ کی چناؤ آچار سہینتہ اگر مئی اور جون میں الیکشن ہوں تو آپ یہ سمجھئے کہ مارچ اپریل سے شروع ہو جاتی ہے میکسیمم اپریل سے بھی ہو تو کتیس مارچ کی ڈیڈ لائن پروسیزر میں آگے جانا پڑے گا کیونکہ نیوکتیوں کو لے کر پھر کوئی شرط اپنا بیچ میں آ جائے یہ ایک بڑا رسک ہے اب جیسے ون مطر بھرتیاں وہ تو چلو بھی بھاگنے کرنی ہے پیرا ورکر یا ملٹی ٹاسک ورکر جلشکتی بھی بھاگنے کرنی ہے تو ان کو لے کر تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ دیپارٹمنٹ اپنے لیول پر ان کی فاسٹ ان کو کر لیں گے لیکن جن میں راجہ چائنہ یوگ یا لوگ سوائیوگ انوالو ہوگا وہ کتیس مارچ سے پہلے نہیں ہو پائیں گی اسی لیے ان چیزوں کو لے کر ایک ایک کر کے دیکھنا ہوگا اور سرکار مکہ منتری کے وادے کے انسار باقی بھی بھاگ کب ان بھرتیوں کو پورا کرتے ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس ہفتے ہم امید کر رہے ہیں کیونکہ ویدان سوہ سیشن کے امیڈیٹ بعد یہ کہا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ نے کی پولیس بھرتی کو لے کر جو کمیٹی ہے وہ بنی ہے اپی سنگ اپی ٹی جن کے پاس تھا وہ چلے گئے ہیں اب بھی نئے ادھیکاری اس کو کریں گے اور اسی لیے جو پولیس بھرتی کمیٹی ہے وہ اس میٹر کو دیکھے گی اور اگلے ہفتے میں اس کمیٹی کے بڑھنے کی سمبھاونہ ہے مائننگ گارڈ بھرتی ہونی تھی ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہیں بڑے ٹائم ٹائم سے لمبیت بھی ہے لیکن اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ مائننگ گارڈ کو اب سہیک مائننگ گارڈ یا کچھ اس طرح کے نام پہ لیا جا سکتا ہے اور جیسے کی ون میٹر میں انٹرویو لگا دیا تھا اسی طرح مائننگ گارڈ میں بھی انٹرویو لگائے جا سکتے ہیں حالانکہ کلاس تھری میں راجہ سرکار نے پورو سرکار کے دوران کندر سرکار کے کہنے کے بعد انہوں نے اپنے یہاں بند کر دیئے ہیں ہم نے یہاں بند کر دیئے تھے لیکن ون میٹر میں بھی لگا دیئے اور اس میں بھی لگانے کی تیاری ہے کیونکہ ان کو کلاس تھری میں ابھی نہیں مانا جاتا تو یہ ایک ٹویسٹ اس میں ضرور رہے گا جہاں تک بات ہے دلی مکہ منتری کے جانے کی تو سی ایم کل شام کو دلی جائیں گے کیونکہ پرسوں اے آئی سی سی میں جو سٹیٹیجی کمیٹی ہے اس کی بیٹھک ہے ستائیس تاریک کو اور اس سے ہیما چل کے تیتیس نیتاؤں کو بلائیا گیا ہے اور اس میں دیکھئے آنن شرما پرتبہ سنگھ سکو سندر سنگھ سکو مکیش اگنی ہوتری وپلاو ٹھاکور کuldیپ کمار کuldیپ سنگھ راتھاور کنل دھنیرام شانڈل حرشوردن چوہان جگت سنگھ نگی رویت ٹھاکور انیرود سنگھ وکرم آدیتیا سنگھ راجش دھرمانی یادویندر گومہ کشوری لال آشیش بھوٹیل رام کمار سنجے وستی سوریندر ٹھاکور موہن لال برکٹا سندر ٹھاکور موہن لال رجنیش کمٹا اور امیت پال سنگھ یہ لسٹ ہے جو یہ بیٹھک ہے جو ہوگی اور آج مکہ منتری نے یہ کہا بھی جانے سے پہلے جب ان سے سوال بھی کیا گیا کی لوگ سبا چناب کو لے کر اس میں رنمیتی تیہ ہوگی کیونکہ یہ جو سٹیڈیجی کمیٹی کی بیٹھک ہے اور اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ بارہ بجے ستائیس دسمبر کو یہ دلی میں ہے اور اس کے لیے کل سی ایم جو ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں آئیں گے کب یہ شیڈولہ بھی ہے نہیں لیکن پرسوں ہی اب پرسوں تو نہیں لیکن اس کے اگلے دن کی سمبھاونا بنیں گی دلی میں ویسے آج کل جو دھند کے وجہ سے صبح کی فلائٹ پر بھاویت ہو رہی ہیں اسی لیے یہ بھی ایک فیکٹریس میں رہے گا لوگ سبا چناب کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو یو آ کانگریس میں نئے پرباریوں کی نیوکتی ہوئی ہے اور یہ جو نیوکتی ہے وہ جو پردیشہ دیکشن نگی نگم بنداری انہوں نے کی ہے انہوں نے جو ہے منڈی لوگ سبا کشیتر کے پردیشہ دیکش اپا دیکش ہیں جائے وردن سنگھ کھرانا ہمیرپور کے رجنیش مہتا شملا کے اکھل اگنی ہوتری اور کانگڑا کے ہوتم تھاکور کو لوگ سبا پرباری کے پد پر نیوکتی کی ہے اور یہ نیوکتی اب پیورلی جو الیکشن ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد اگر بات کریں تو وہ ہے راجیا چاہنائیو کی سیچویشن کو لے کر دیکھئے راجیا چاہنائیو کو لے کر دو اپ ڈیٹ ابھی حالی میں پچھلے ہفتے میں ہمارے سامنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ راجیا سرکار نے کیبینٹ میں راجیا چاہنائیو کو ایک بھرتی دے دی ہے اوٹیے کی وہ پریوگ کی ادھار پر دی گئی ہے پائلٹ ادھار پر دی گئی ہے یہ سی بی ٹی کے مادیم سے ہوگی اور اس کو ٹی سی ایس جو ٹاٹا کلسلٹ ایسی سرویس ہے وہ کرے گی اور اس میں آویدک بھی اٹھارہ سو انیسو کے آس پاس ہیں تو یہ پہلا ایسا پریوگ ہے ٹی سی ایس یا سی بی ٹی پر اور اس کے بعد پھر اگلی بھرتیوں کو لے کر جو پروسس ہے وہ راجیا چاہنائیو کے جو چیف ایڈمنسٹریٹیو آفیسر ہیں راج کشن پروتی وہ ہمارپور گئے تھے انہوں نے وہاں کہا تھا کہ جو ویجلنس بیرو سے ہم نے جو جن میں ایف آئی آر نہیں ہیں ان سے جانکاری مانگی ہے جب وہ لسٹ وہاں سے آ جائے گی تو بات کریں گے کی آہ کس طرح سے آگے اس میں معاملہ چلے گا اور یہ جو معاملہ ہے وہ آہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی جب آہ تک یہ کلیریٹی نہیں ہوتی تب تک ہمارا یہ کہنا ابھی سمبب نہیں ہے کہ جو ان آہ جو یہ بھرتیاں ہیں راجیا چاہنائیو کی آہ وہ کب سے شروع ہو جائیں گی اس کی وجہ ایک ہے بہت مہتوپون وجہ کیا ہے کہ راجیا چاہنائیو کے پاس ابھی رولز آب بزنس نہیں ہیں اپنے جو رولز آب بزنس ہیں وہ نہیں ہیں پہلے تو ان کو رولز آب بزنس دینے پڑیں گے جو ابھی تک ان کے پاس ہے نہیں اور دوسری دکت اس میں یہ ہے کہ ان آہ بھرتیوں کو کرنے کے لیے اگر راجیا چاہنائیو کو بھی دینے ہیں تو کیبینٹ کو پہلے ہمیں جو یہاں لوگ سے وائے ہو گا شملا کا ان کو یہاں سے بھرتی واپس لے کر ان کو دینی پڑے گی راجیا چاہنائیو کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے آگے بیوستہ کرتے ہیں کیونکہ پریزنٹلی جو کلاس تری کی بھرتیوں کا بینڈٹ ہے وہ دے دیا گیا ہے لوگ سے وائے ہو کو اور جب تک ویڈراؤ نہیں کرتے تب تک راجیا چاہنائیو کا اس میں نہیں بنتا اور اس سے بھی کرٹیکل تیسرا چرن ہے اور وہ تیسرا چرن یہ ہے کہ ویجلنس بیورو یہ لکھ کے دے کہ جو ایف آئی آر جن میں نہیں ہیں ان میں ریزرٹ گھوشت کیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی صرف ویجلنس بیورو نہیں وہ اے ڈی کے تھروں چاہیے اب کی جو ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹری ہیں مطلب سیکریٹری ہوم ہیں ان کے تھروں یہ فائل آئے سگنیچر ہو کے اور یہ ڈیسیزن ہو کی راجیا سرکار ان کے ریزرٹ گھوشت کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ویجلنس بیورو ریزرٹ گھوشت کرنے کو لے کر ریڈی ہے جہاں تک بات ہے جن میں ریزرٹ گھوشت ہونا ہے لیکن جن میں فائی آر ہے مان لیجیے وہ جے او ایٹی اٹھ سو سترہ ہے جس کو لے کر مکہ منتری بار بار کہہ چکے ہیں لیکن ویدان سبا کے اندر جو ان کا ریپلائی تھا اس میں یہ نہیں تھا کہ ایک منہ میں آ جائے گا دو دن میں آ جائے گا دس دن میں آئے گا کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا کہ ریزرٹ گھوشت کرنے کی سمبھاونہوں پر کوشش کر رہے ہیں کوشش کی بات جہاں تک ہے لوگ سوا آئیو کرے گا نہیں ان کے رولز آب بزنس آلون ہی کرتے ایف آئی آر کے معاملوں کو اور جہاں تک ویجلنس بیورو ہے کیا وہ لکھ کے دیتا ہے ایسے معاملے میں جس میں چار شیٹ ابھی تک دائر نہیں ہے کیونکہ ایک بار ایف آئی آر ہونے کے بعد جو یہ معاملہ ہے یہ اپس میں اور کوٹ کے بیش میں ہوتا ہے اور اس لیے راجعہ سرکار کو کچھ بھی جانچا جنسی لکھ کے دینے کی ستیتی میں نہیں ہوتی دے دے تو اچھی بات ہے پتہ لگ جائے گا لیکن ابھی تک جو سچی والے کلرک ہے ڈرائنگ ماسٹر ہے یا جے او آئی ٹی ہے ان کو لے کر ابھی کوئی فریش اپ ڈیٹ نہیں ہے دھرمشالہ سیشن میں جو کیبنیٹ ہوئی تھی کیبنیٹ کی ابھی پروسیڈنگ بھی واپس یہاں پرسونل کو نہیں ملی ہے تو انتظار اس کے لیے کرنا ہوگا جہاں تک ٹیچر اے ایم او اور الیکٹریشن کی نیوکتی ہے یہ تینوں معاملے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں رکی ہوئی بھرتیوں کی جو پینڈنگ ہیں یا جو ایف آئی آر میں فسی ہیں یہ تینوں معاملے ایسے ہیں کہ جن میں صرف دو میں ریزلٹ گھوشت ہو گیا ہے اور نیوکتی باقی ہے اور جو ٹائم ہے وہ دو مینے کے آس پاس گیا اس سے کروس کر گیا ہے اور جو تیسرا ہے معاملہ ٹیچر بھرتی کا جو بیچ وائز بھرتیاں ہیں وہ کنسولیڈیٹڈ لسٹ ہی فائنل نہیں ہو رہی اور اس کے بعد کوٹ سے پرمیشن ڈیکلیئر کرنے کے لیے یا نیوکتی کے لیے اس میں ہوگی ڈیکلیئر تو نہیں ہوتا لیکن بیچ وائز بھرتی میں صدی نیوکتی کی لسٹ نکلتی ہے اب جب نیوکتی ہو رہی ہے اور راجیہ سرکار کی طرف سے نردیش ہیں کہ مکہ منتری کاریلے سے انومتی کے بینا کوئی ڈپارٹمنٹ نیوکتی نہیں دے گا یہی وجہ ہے کہ آئیر وید کی جو ایم او ہیں وہ نیوکتی کے لیے فائل اب دو مینے سے اوپر ہو گیا لیکن اس میں ایک اور کرٹیکل ایشو یہ ہے کہ جو پی جی کر رہے ہیں سٹوڈنٹ جو اس میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں آئر ویدک میڈیکل آفیسر ان کی سنکھیا بائیس تیس کے آس پاس پہنچ گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چھے مینے سے زیادہ کی ایکسٹینشن جوائننگ کے لیے ان کو دی نہیں جا سکتی تو اب اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے کیا ان کو ہائر ایڈکیشن چھوڑ کے جوائن کرنا پڑے گا یا پھر چھے مینے کے اوپر بھی کوئی پاسیبلیٹی ہے ویسے فائل پہ انکار ہو چکا ہے تو ایک کرٹیکل پوائنٹ اے ایم او میں یہ ہے جس پہ ڈیسیزن نہیں ہو رہا دوسری بات ہے الیکٹریشن کی بھرتی الیکٹریشن بجلی بورڈ کو دے دیے گئے تھے ریزرٹ بھی آ گیا تھا اب صرف نکتی ہونی تھی پہلے ان کی ویکنسی پوزیشن اور ضرورت کے ساب سے ریپورٹ مانگی گئی لیکن ابھی تک نکتی نہیں ہے کیونکہ راجے سرکار کی طرف سے کلیرنس ابھی تک نہیں آئی ہے تو جب تک نہیں آتی تو یہ ایک دوسرا ایمپورٹنٹ بات ہے تیسری بات ہے بیچ وائز بھرتیاں جی بی ٹی اور ٹی جی ٹی میں خاص کر سی اینڈ بی میں ساستری فسی ہوئی ہے ہوئی ہی نہیں اور جو پی ٹی یا جو شارلک شکش کوئی بھی ہیں چاہے پی ٹی ہیں چاہے پی ٹی ہیں سبھی کے معاملے کسی کا پرموشن کا جھگڑا ہے کسی کا رن پی رول کا جھگڑا ہے کوٹ میں فسے ہیں لیکن جی بی ٹی اور ٹی جی ٹی کی جو نکتی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ ایک تو کنسولیڈیشن سیٹ کے لیے ٹائم لگ رہا ہے وہاں سے آئی نہیں اور دوسرا یہ کہ پھر آیا بھی جائے گی تو ان کو ہائی کوٹ میں پرمیشن لینی پڑے گی اور اس کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا تو یہ پرمکھ مسئلے تھے جو آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جہاں تک بات مکہ منتری کے دورے کو لے کر ہے تو وہ اب کل سے دل لی جائیں گے اس کے بعد ساری چیزیں آگے ہوں گی اور کل سے ہی یہاں پہ راجہ سچی والے میں بھی ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے تو اس ایکٹیویٹی کے حساب سے بھی آگے کام ہوگا اور پھر اس میں پتا چلے گا کی آگے کیا کرنا ہے جہاں تک ہے پیک مشن سے ریلیٹڈ معاملے یا جہاں تک مہنگائی بھتے کی بات تو مکہ منتری دھرمشالہ میں سیشن میں کلیئر کر چکے ہیں کہ ابھی آرتک ستی ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہ تو ڈی اے دیا ابھی دینے کی سمبابنہ ہے نہ پیک مشن کا ایریئر ہاں ایک سیٹویشن یہ ہے کہ جے سی سی کو لے کر یا جو کرمچاری سنگٹھن کو ماننے اتا کو لے کر ضرور کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جنوری مہینے میں کیونکہ جو انپی ایس سے کنور جو الیکشن کروا کے انجیو میں آگے پردیپ ٹھاکور کا جو پورا ٹیم ہے انہوں نے اوپی ایس لاغو ہونے پر ایک کاریکرم ضرور منڈی میں وہ پرستاویت کر رہے ہیں ایسا کچھ میڈیا ریپورٹس میں ہے تو اس کاریکرم کے ذریعے یہ پاسیبل ہے کہ ایک وہ بنایا جا رہا ہے موو کی ان کو مانتہ دلانے کی اناؤنسمنٹ سی ہم سے کرا